اسلام علیکم ماریا کی کچن میں سب کو خوش آمدید آج ہم اپنے کچن میں بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار ریسٹورنٹ سٹائل چکن مسالہ تو چلیے چلتے ہیں کچن میں اور دیکھتے ہیں اس کو ہم کسوں سے بنائیں گے تو سب سے پہلے ہم ایک پین میں لے لیں گے اوائل اوائل ہم نے لینا ہے اپنی چکن کی کونٹیٹی کی اکورڈنگ میرے پاس ہاف کی جی ہے میں ہاف کپ اوائل کا لے رہی ہوں آپ کا چکن زیادہ ہے تو آپ اس کے مطابق اوائل کی کونٹیٹی ہے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں پیاز لیے ہیں میں نے دو میڈیم سائز کے پیاز ہم نے فائنلی چوب کر لینا ہے آپ لوگ چاہے تو بلینڈر میں بلینڈ بھی کر سکتے ہیں پیاز کو اور اس کو ہم کر لیں گے فرائے اتنا کہ اس کے جو ٹپس ہیں وہ گولڈن ہو جائیں پیاز کا خوبصورت سا گولڈن سا کلر آجے تو پیاز ہمارا گولڈن ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم ایڈ کرتے ہیں اپنا چکن میں یوز کر رہی ہوں ہاف کے چکن آپ لوگ اپنی زیادہ کے مطابق چکن کی ونٹیٹی کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں تو چکن کو کر لیں گے ہم فرائے پیازوں کے ساتھ اتنا کہ چکن کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جائے جو کچھا کچھا ریڈ کلر کا چکن کے میٹ کا کلر آرہا ہے ریڈ کچھا وہ ختم ہو جائے اور اسی میں چکن کے ساتھ پیاز ہمارے فرائے ہوتے ہوتے ہیں تھوڑے سے اور گولڈن ہو جائیں گے لیکن ہمیں ڈاک براؤن پیاز کو بلکوی بھی نہیں کرنا لیکن وہ سالن کا جو کلر ہے خراب کر دے گا اسے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے جنجر گارلک پیسٹ کا 1 ٹیبل سپون بھڑ کے میں نے ڈالا ہے اس کے اندر جنجر گارلک پیسٹ کا ایک لیسن کا پورا ایک فلاور تھا اور ادرک کے 2 سے 3 ہنچ کا ٹکڑا ادرک کا تھا ہم نے پیسٹ بنا لیا بہت اچھا سا ساتھ ہی چکن کے ہم اس کو فرائے کرتے جاتے ہیں تاکہ چکن کی اور لیسن نے دکھی جو ہیک ہوتی ہے سٹرونگ سی سمیل وہ ختم ہو جائے اور تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے ہم 2 تو 3 ڈرپس پانی کے تاکہ اچھا سا چکن ہمارا اور ادرک لیسن کا جو پیسٹ ہے وہ بھونتا جائے اور مزیدار سا ایک ٹیکسچر ہو جائے پیاز بھی ہمارا ساتھ ہی جو ہے میں سا پانی ہو جائے گل جائے پیاز کھڑا کھڑا نہیں نظر آنا چاہیے بلکل میشی ہونا چاہیے کہیں کہیں بھی جو کھڑا پیاز نظر آتا ہے وہ بلکل بھی اچھا نہیں لگتا تو اچھا سا میشی پیاز ہو جائے اتنا ہی ہمیں اس کو جن سے ہے اتنا پانی ڈالنا سکھے مسالے ایڈ کرتے ہیں نمک ڈالا ہے میں نے 1 2 1⁄5 ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر ہے ہاف ٹی سپون سوری حلدی پاورڈر ہے ون فورٹ ٹی سپون کھڑے گرم مسالوں میں ہے زیرہ زیرہ ہے ہمارا ہاف ٹی سپون ساتھ ہی ہم نے ڈالی ہیں 3 to 4 ہول بلیک پیپر 3 to 4 ہم نے اس کے اندر ڈالی ہیں لونگے بہت زیادہ کھڑا مسالہ ہم اس کو نہیں ڈالیں گے اس کے اندر بہت مائلڈ سا یہ ہمارا جو ہے چکن مسالہ بنے گا بہت ہی یمی سا اور مزیدار سا تو اس کے ساتھ مسالوں کے ساتھ بہت اچھا سا ہم نے چکن کو بھون لینا ہے سارا جو ارومہ ہے مسالوں کا وہ ہمارے چکن کے اندر اچھے طریقے سے آ جائے تو بہت اچھا سا ہم مسالوں کو چکن کے اندر بھون لیں گے ساتھ ہی تھوڑے سکھے مسالیں اور ایڈ کریں گے دھنیا پاورڈر ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ون ٹی سپون کے قریب دھنیا پاورڈر ڈال دیں گے ساتھ ہی زیرہ پاورڈر لیا ہے ہم نے ہاف ٹی سپون اور یہاں پہ ہم مسالوں کے ساتھ بھون رہے ہیں چکن کو بہت اچھے طریقے سے ہمارا بہت اچھا سا چکن بھون جائے مسالوں کے ساتھ تو پھر اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے اپنے ٹماتر تین میڈیم سائز کے ٹماتر میں نے پی لوف کر کے رکھے ہیں وہ ہم ایڈ کریں گے اور چکن کو ہم بھونیں گے بہت زبادست سا مسالوں کے ساتھ تو یہاں پہ میں نے ٹماتر ایڈ کر دیئے ہیں اپنے چکن میں اور چکن ہمارا بھون رہا ہے مسالوں کے ساتھ بہت زبادست سا اب کلر دیکھ سکتے ہیں چکن کا کیسا مزیدار سا ہمارے چکن کا کلر آرہا ہے ٹماتر کو توڑا میش کرتے جائیں گے ہم سپون سے کے اچھے دیکے سے ہمارے ٹماتر جو ہیں وہ گھول جائیں بہت اچھا سا مسالہ جو ہے بھونتے ہیں مسلسل اس کو پانچ منٹ ہو ٹین منٹس ہو چکے ہیں ہمارے چکن کو بھونتے ہوئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا چکن کتنا مزیدار سا بھون چکا ہے ہمارا ٹماتر پیاز اور درکولیسن جو ہم نے ڈالا تھا سب چیزیں بہت اچھی سی میشی ہو چکی ہیں بہت اچھا سا ایک ٹیکسچر آگیا ہے یہاں پر آپ چاہیں تو ہاف ٹی سپون جو ہے کسوری میتھی کا بھی ڈال سکتے ہیں اسے اس کی جو کچھ بے اور زیادہ انہینس ہو جائے گی تو کسوری میتھی ہمیں پر ایڈ کر سکتے ہیں سوکھیوی کسوری میتھی تو یہاں پر مسالہ ہم سٹل اپنا بھون رہے یہ جو مسالہ چکن ہے اس کو ہم جتنا بھونیں گے یہ اتنا ہی مزیدار اس کا جو ہے وہ ٹیکسچر آتا ہے مزیدار سے اس کا ٹیسٹ آتا ہے تو بھون مون کے بنیوی ہانڈی یہ بہت اچھی لگتی ہے تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اتنا جتنا کہ ہمیں مسالہ اس کا رکھنا ہے تاکہ چکن جو ہے ہم پانچ سے دس منٹ ہم مسالے کے ساتھ بہت اچھا سا پانی ڈال کے گریوی کی طرح بنا لیں تو اس کو ہم دس منٹ کے لیے میڈیم فلم پر پکنے دیں گے اتنا کہ یہ جو ایک اچھا سا مسالے دار سا ٹیکسچر ہمارا بنجے دس منٹ ہو چکے ہیں ہمارے چکن کو پکتے ہوئے مسالوں کے ساتھ بہت اچھا سا اور یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے مسالے کا ٹیکسچر کیسا مزیدار سا کریمی سا ہے تو ابھی اس کے درے ہم ایڈ کرتے ہیں تھوڑا سا گرم مسالہ پاورڈر تھوڑا سا سبس دھنیا اور پھر پانچ منٹ اس کو میڈیم فلم پر ہم دم پر چھوڑ دیں گے تاکہ گرم مسالہ پاورڈر اور جو دھنیا ہم اس میں ایڈ کریں اس کا ارومہ اچھا سا ہمارے چکن میں آج ہے بھی کریں گے اس کو ڈی شاؤڈ مزیدار سا مسالہ چکن تو چلیے کرتے ہیں اسے ڈی شاؤڈ تیار ہے ہمارا مزیدار سا مسالہ چکن اس کو آپ نان چپاتی یا چابلوں کے ساتھ انجوائے کریں ریسے بھی اچھی لگے چینل کو لائک شور اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا پھر ملوں گے آپ سے کسی اور ویڈیو میں تب تک لے اپنا بہت سا خیان رکھئے گا خدا حافظ